کے مطابق اس کو بیان کیا ہے اسی قفتگو میں میرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ شیخ عبدالقادر جرانی نے کتاب لیکی ہے فتوح الغیب بڑی سخت توحید اس میں بیان کی ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ کہیں کہ یہ وابی وابیوں کے کتاب ہے یا یہ کہ میرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو وابی ہو گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے تو میرزا صاحب فتوح الغیب جو کتاب ہے نا وہ کتاب بھی آپ کی خود ساگتہ توحید کے لئے خطرے کا باعث ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی اس میں توحید سخت بیان کی گئی ہے جس میں سخت توحید بیان کی گئی نا اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں جس کو آپ پڑھ کے اور سن کے آپ کے جتنے ماننے والے وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سخت توحید ہے بلکہ آپ کی خود ساگتہ توحید کو اس سے خطرہ پڑ جائے گا یہ دیکھیں صاحب نمبر 35 پر سولوہ مقالہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں سمہ یردو علیہ کا تکوین جب تو مانوی موت مر جائے گا اور مرنے سے پہلے مر جائے گا تو فرماتے ہیں سمہ یردو علیہ کا تکوین پھر تکوین تجھ پر لٹائی جائے گی تیرے اوپر لٹائی جائے گی اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا یابن آدم انا اللہ لذی لا الہ الا انا کہ اے بین آدم میں اللہ ہوں اور جب میں کسی شیخ کو کہتا ہوں ہو جاتا تو وہ ہو جاتی ہے تو میری اطاعت کر تو بھی ہو جائے گا میں تجھے بنا دو گا جب تو کسی شیخ کو کہے گا تو وہ ہو جائے گی اب یہ بندے کو اللہ اپنے ولی کو یہ اختیار دیتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی نے اسی کتاب میں لکھا ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں بڑی سخت توحید بیان کی جس میں سخت توحید بیان کی ہے اس کتاب کے مقالہ نمبر سولہ میں لکھتے ہیں کہ بندے کو اللہ یہ مقام دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کر کے اس مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے بنا دوں گا کہ تو بھی کسی شیخ کو کن کہے گا تو وہ ہو جائے گی اور فرماتا ہے اللہ تعالی نے یہ معاملہ اپنے کسید نبیوں سے ولیوں سے اور ابن آدم کے بہت سارے خاص لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ معاملہ فرمایا اور اسی کتاب کے سفر اب انیس پر جس میں سخت توحید بیان کی گئی ہے ولیوں کی شان بیان کرتے لکھتے ہیں مقالہ نمبر چار فرماتے ہیں اللہ کے ولی بندے جب تُو بندہ اللہ کا مقرر بن جائے گا تیز تیرے ذریعے سے مسیبتیں اور پریشانیاں دور کی جائیں گی اور تس کل غیوس ہو اور تیری وجہ سے تیرے ذریعے سے بارشیں برسائی جائیں گی اور تیری برکت سے تیری وجہ سے کھیتیاں اگائے جائیں گی اور تیری وجہ سے خاص اور عام لوگوں سے مسیبتیں ٹالی جائیں گی یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فطوح الغیب میں بیان کی ہے جس کے بارے ہم کہتے ہیں بڑی سخت توحید بیان کی ہے تو مرزا صاحب جو توحید انہوں نے بیان کی ہے آپ کی خود ساکتا توحید کو سے خطر ہے لہذا لوگوں کو مغالطہ نہ دیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیروں تھے ان کے مقلط تھے اور تقلید کرتے تھے اور بقیدہ انہوں نے صفحہ نمبر 116 میں پہلے جلد کے لکھا ہے کہ جس امام کا فقہ میں مقلط ہے وہ اپنے امام کے مطابق عمل کرے گا کسی دوسرے کو اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے